موسیقی یقین کریں اتنا مشکل کام ہے کہ آپ سوت بھی نہیں سکتے ویسے شہد کھانے میں تو آپ سب کو مزہ آتا ہوگا لیکن ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح موقعوں میں کانٹے دیتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے اندر کا بھی ہو دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ جنابے والا شہد کی مکھیا ہوں گی یہ اپنے گارے کے اندر ہیں یہ دیکھ لیں آپ شہد نکالنے سے پہلے آپ کو میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک پلیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کسی پلیٹ بہو ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ جیسے ہمارے پاس ایک پلیٹ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کپڑا رکھیں تو ہم نے اس میں تھوڑا دعویں ایڈجیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسی چیزیں ڈال نہیں ہیں دعویں بنانا ہے ٹھیک ہے تو وہ دعویں پھر ہم نے لگانا ہے سب سے پہلے چلیں ہم اس کا دعویں تیار کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلے لیپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کیا کرنا ہے جل جائے یہ کپڑا نا تو اس کا دعویں تیار کرنا ہے ٹھیک ہے آگ نہیں جلانی تو اس کے بعد آپ نے جنابہ والا اس آگ کو بجا دینا ہے تاکہ صرف دعا رہ جائے اس طرح دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے مکشوں کے گھر کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ایسے رکھ کے اس میں پھوکے مغیرہ لگانا ہے تاکہ ان کو دعا لگانا ہے پھر آپ دیکھیں ایسے بڑی جنابہ دعا لگانے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہماری شید کی مکھییں تھی وہ شید کے چھتیں ٹھیک ہیں اردو میں تو شید کے چھتہ پولا جائے لیکن یہاں کی ان کو زبان میں اس کو بولتے ہیں قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مکھییں جو ہیں دعا کی وجہ شید کے چھتوں کو چھوڑ کے آگے ہی چلی گئی ہیں اور ایسے ہم تھوڑا تھوڑا دعا دیں گے کافی ٹائم کے بعد تو یہ بالکل ایسے ہی آگے چلی جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے جو آپ کو سامنے مکھیا نظر آ رہی ہیں یہ والی ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے نیچے اتارنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو اپر سے کٹنا ہے وہ بھی آپ آگے دیکھ پائیں گے کہ ہم نے کیسے کیسے کیا کیا کام ان کو یہ اوپر اوپر ہیں ٹھیک ہے ان کو ایسے نیچے اتارنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آگے آپ کو مزید دکھا دیں چھوڑی پکڑ لیں نہیں ایسے آپ ناکشہ اپنے ہاتھ میں ٹھیک ہے اور اس کو ایسے اوپر سے کٹنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسے آت کے اوپر پکڑنا ہے اور پھر اس چیز کی مدد سے ان کو ایسے اٹھا کے اندر ہی پھینک دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ لیں کھانے میں آپ کو بہت مزہ آتا ہوگا لیکن پیچھے بہت لمبا پراست چال کے یہ پہنک ہے بہت دیچے اس پروسز آپ کے سامنے تھا تو ایسی ہی ہم سب کو نکالتے جائیں گے ساتھ ساتھ اسے اندر کی صورتیال دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیچے تیر domeste میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ویسے شہد کھانے میں تو آپ سب کو مزہ آتا ہوگا لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مکھیاں میں کانٹے دیتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس نے تو میرا کام بنا لیا ابھی تک مجھے دو زبادس کانٹے لگ چکے ہیں مکھیوں کی طرف سے کانٹا نہیں نکل رہا چلیں بھائی یہ بہت ہی مشکل کام ہے آپ نے بھی بجت کرنی ہوتی ہے ابھی تک مجھے تین کانٹے بہت ہی زبادس لگ چکے ہیں اور صبح تک مجھے اتنی سوجن ہوگی کہ آپ نہ پوچھیں مجھے سب پوچھیں گے بھائی کیا مسئلہ ہوگیا تمہیں تو ان میں مکھیوں کی بھی بجت کرنی پڑتے ہیں یہ شہد ہے اور یہ بہت ٹھیک ہوتا ہے اس میں مکھیوں جو ہے وہ پھانس کے مار جاتی ہیں اب ان کی بھی بجت کرنی ہے اور اپنی بھی کرنی ہے تو دیکھتے جائیے بہت ہی مشکل سین ہیں ابھی تک مجھے چار کسز ہوچ چکی ہیں اور دو میرے کیمرہ میں انہوں کی بھی ہو چکی ہیں یقیناً بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہو گیا جناب بھائی جلدی سے یہ کانٹھا نکالو یہ پانچویں کیس ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کہ میں ہی ہوں ٹھیک ہے یہ بھی اور نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو رات کا ٹائم ہے شاید آپ کو صحیح ہو نظر نہ آ رہا ہو گا ٹھیک ہے تو یہ سینے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے بھی تک ہمیں چار پانچ کسیں مجھے ہو چکی ہیں دو میرے کیمرہمین کو ہو چکی ہیں چھوٹا بھائی ہے میرا جناب اللہ تو یہ سینے بھی چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مکھیوں آپ دیکھ لیں تو انہوں نے ہمارا حال بحال کر دیا ہے چار پانچ کانٹے پڑ گئے مجھے بھی دو چھوٹے کو بھی اس پروسس کو سٹار کرتی ہوئے ہم اپنا کام کمپلیٹ کریں گے اور یہ نہیں کہ ہم سب شہر نکال لینا ہے آدھا نکال لیں گے اور آدھا ان کے لئے رکھیں گے ان کا جو راشن ہوگا سرتیوں کا موسیقی 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 آخر بہت مشکل کار ہمارا ایک گھنٹہ لگ گیا ہمیں دس تک کانٹے پڑھیں اور چھوٹے بھائی کو بھی پڑھ گئے یہ میرا کیمرہ ملت ہے اس نے ویڈیو بنانا ہے میری علم کی ہے تو واقعی تقریباً دو تین چھتے تقریباً رہے گئے ہیں تقریباً شاید نکال جائے تو دو کلو تک تقریباً یا ڈیڑھ کلو تک ہوگا جو ہم نے آگے چھوڑ دیا ہے اور واقعی جو ہم نے نکالنا تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے تو شکر ہے جو اتنا بھی ہو گیا تو لیاتا ہی چلیں ہمارا کام بلکل فینش ہو گیا تو ابھی ہم گھر کی طرف نکالتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑا بہت اپنی چینجنگ وغیرہ کرلیں اور جا کے اپنے جو کانٹے چھانٹے ہمیں پڑھیں جا کے ان کا سوق بنائیں گے تو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں جو پروسس ہمیں بتایا تھے بس اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس طرح سے شید نکالا ہے ٹھیک ہے آگے جو ہم نے چھوڑ دیا یہ ایک راشن ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس جو سردیوں کا سیزن آتا ہے جاں جس کے لیے ہم پہلی چیزیں اللہ کے اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح ہم نے ان کے لیے بھی راشن چھوڑا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب سردی آئیں گی ان کے پاس پھول نہیں ہو گئے کیونکہ اس پہلے تو پھول کھاتی ہیں ٹھیک ہے اور اب بات اس طرح کیے کہ ہم نے ان کے لیے یہ چھوڑا ہوا ہے یہ شید جب سردی آئیں گی برپڑے گی بارشیں ہوں گی تو یہ اندر ہی ہوں گی تو ان کے پاس پھر کوئی چانسل نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے جیسے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ